بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گراؤنڈ رپورٹ کا آج کا شمارہ لے کر میں آپ کا میزبان سعید روف آپ کے خدمت میں حاضر ناظرین آج کے گراؤنڈ رپورٹ میں بات ہوگی جمہو کشمیر کے حالات کے حوالے سے سیاست کے حوالے سے تعمیر و ترقی کے حوالے سے لوگوں کو دیے گئے وعدوں کے حوالے سے بھی سب سے پہلے گراؤنڈ رپورٹ میں بات کریں گے آج جشنے ڈل کا افتداء جمہو کشمیر پولیس کے ڈریکٹر جنرل دل باگ سنگھ نے کیا پولیس نے جشنے ڈل کا انکات کیا جشنے ڈل دوہزار بیس کا انکات کیا اس موقع پر ڈی جی پی پولیس کے حمراہ پولیس اور سیول انتظام کے عالی افسران موجود رہے میڈیا سے بات کی ڈی جی پی پولیس نے اور آج کے پروگرام کو کانسٹیبل الطاف حسین کے نام منسلک کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی جان دی اور آج کے پروگرام کو ان کے نام سے منصوب کیا جاتا ہے انہوں نے میڈیا کے ساتھ بات کی شپیان انکاؤنٹر کے حوالے سے بھی اور حالات کے حوالے سے بھی کیا کہا ڈی جی پی پولیس نے یہ ہم آپ کی نظر کرتے ہیں جی پی پولیس نے جی پیشنے دل کیا ہے جی پیشنے دل کے پروگرام کو کانسٹر کی پڑی پولیس ہے جی پیشنے دل کیا ہے جانب اسے جانبے ہیں جانبہ ہوجاتے ہیں جانبہ ہوجاتے اندفرت کنید ودلکھ لانچی دلکھ جانبہ سے شکلات مجھے حامل ایوان 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 مجھے ایوان نشخل مجھے مجھے دلکھ مجھے 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 موسیقی 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 لگی ہوئی ہے گپکار ڈیکٹریشن میں سجاد گنی لون کا کلیر اور کرسٹل میسیج کہ وہ لگاتار گپکار ڈیکٹریشن پر نظریں لگائے ہوئے ہیں وہیں جمعکشوی پیپلز مومنٹ کے سربراہ جاوید مصطفیٰ میر اور اسے قبل فیروز پیرزادہ جو کی شریک چیئرمن ہے جمعکشوی پیپلز مومنٹ کے انہوں نے ڈاکٹر عبداللہ سے ملاقات کی ہے ملاقات کے دوران جمعکشوی پیپلز مومنٹ نے لگاتار اپنا سپورٹ جو ہے گپکار ڈیپلیشن کو دینے کا اعلان کیا ہوا ہے جمعکشویر میں پیپلز کانفرنس پیپلز ڈیمکریٹک پارٹی کانگریس پارٹی سی پی آئیم جمعکشویر پیپلز ڈیمکریٹک فرنٹ اور عوام اتحاد پارٹی کامو بیش تمام ریجنل پارٹیز اور کانگریس پارٹی سمیت اس وقت گپکار ڈیکٹریشن میں لگی ہوئی ہے گپکار ڈیکٹریشن کے آس پاسی محبوبہ مفتی نے اپنی پارٹی لیڈران کو یہ ایڈویزری جاری کی ہے کہ جو کچھ ہوگا ڈاکٹر فارق عبداللہ پہ ہی سارا کچھ اس وقت نربر کرتا ہے لہٰذا گپکار ڈیکٹریشن جو ہے نیشنل کانفرنس پی ڈی بی کے بیچ میں ایک بانڈ کی حصیت رکھتا ہے وادی میں جب ہم بھارتیا جنتہ پارٹی اور کمو بیش دیگر پارٹیوں کی بات کریں تو کئی نہ کئی گپکار ڈیکٹریشن پر اپنی پارٹی جو ہے انہوں نے اپنا بیان پہلے ہی صاف کر دیا اپنی پارٹی کے ترجمان کے مطابق گپکار ڈیکٹریشن 370 کو ریسٹور نہیں کر سکتا ہے تاہم اپنی پارٹی کا کہنا ہے کہ 370 اور 35 اے کو ریسٹور کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے لیکن یہ سمجھنا کہ صرف اور صرف نیشنل کانفرنس پی ڈی پی اور گپکار ڈیکٹریشن کا ہی یہ لیڈرشپ تائی کرے گا کہ کس طرح سے 370 کو ریسٹور کیا جائے گا اس پر نربر نہیں کیا جا سکتا دیکھنے والی بات ہوگی کہ جمع کشویر میں نیشنل کانفرنس کی سینئر قیادت اور سب سے سینئر مینسٹریم پارٹی ہونے کا افتخار اور خطاب حاصل ہونے والی نیشنل کانفرنس گپکار ڈیکٹریشن کو کس تناظر میں آگے لے جاتی ہے جب نیشنل کانفرنس کے قائدین کی بات کریں تو کسی بھی پارٹی لیڈر نے کوئی بھی اپنا انڈیجویل اوپینین یا سٹیٹ میں جاری نہیں کیا ہے کیونکہ ڈاکٹر عبداللہ عمر عبداللہ پارٹی کے جنرل سیکٹری علی محمد ساغر اور سینئر قائدین کے مطابق گپکار ڈیکٹریشن میں ڈاکٹر عبداللہ یا عمر عبداللہ ہی اس پر بات کر سکتے ہیں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے اپنی اپنی پارٹی میں وپ ایشو کر کے ٹی وی پینللسٹ کے لیے ٹیم کا اعلان کیا جس میں وحید الرحمان پرہ سہید سوہل بخاری کے علاوہ نجم ساکب تاہر سہید ڈاکٹر ہرپکش سنگھ اور جونئر بان کے علاوہ کئی نمائدیاں ایسے ہیں جن میں فیدو سٹاک بھی شامل ہیں جو کہ صرف اور صرف گپکار ڈیکلیشن پی ڈی پی نیشنل کانفرنس کے بیچ میں ایگریمنٹ اور بانڈ کی جب بات کرتے ہیں تو یہی پینللسٹ جمہ کشمیر میں ٹی وی ڈی بیٹس میں حصہ لیا کریں گے اندیا صاف ہے کہ جمہ کشمیر میں گپکار ڈیکلیشن کے بعد عوامی نیشنل کانفرنس اور پیپلز کانفرنس نے جس طرح سے راہیں ہمار کی صاف طور پر بات لگ رہی ہے کہ ڈاکٹر عبداللہ پر آنے والے مہینوں میں زمداریوں کا بڑا بوجھ آ سکتا ہے اور جسے اٹھانے کے لیے نیشنل کانفرنس کو ریجنل پارٹیز کے ساتھ آتم وشواس برقرار رکھنا ہوگا عابد قادری کے ساتھ جمہور اسلام گرستان ٹیلیوجن چینل سری نگر کشمیر چلے بات کی ہم نے سجاد لون کی حوالے سے گپکار ڈیکلیشن کی حوالے سے کہ کس طرح سجاد لون نے کہا کہ فیصلہ منظور نہیں ہے جو بھی فیصلہ آیا وہ جھبری ہے ادھر ہم بات کریں گے نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر سابقہ وزیر آغا سعید رہولہ کے حوالے سے کیونکہ آرٹیکل ایبریکیشن کے بعد کہیں بار آغا رہولہ کے بیان سامنے آئے جہاں پہ انہوں نے ناراضگی دکھائی اور آج کشمیر مونیٹر کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے خلاصہ کیا کہ نیشنل کانفرنس کی طرف سے شدت نہیں لائی جا رہی ہے وہ جدو جہد نہیں دیکھی جا رہی ہے جو ہونی چاہیے تھی سپیشل سٹیٹس کو واپس لانے کے حوالے سے آگا رہولہ نے کہا کہ نیشنل کانفرنس سے لوگوں کو امیدیں ہیں اور امیدوں کی وجہ سے ابھی تک نیشنل کانفرنس کے ساتھ لوگ جڑے ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم امید کرتے تھے کہ نیشنل کانفرنس اپنی جدو جہد میں تیزی لائے گی اور سپیشل سٹیٹس کو واپس لانے کے حوالے سے جدو جہد کو تیز کیا جائے گا گوبکار ڈیکلیشن کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہا کہ گوبکار ڈیکلیشن بڑی اہمیت کا حمل ہے اور اس کو آگے لانے کی ضرورت ہے لیڈرشپ کو سامنے آنے کی ضرورت ہے تب بھی ہم سپیشل سٹیٹس کو واپس لائے گے ایک نجیس ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر نیشنل کانفرنس شدت نہیں لاسکتی ہے سپیشل سٹیٹس کے واپسی کے حوالے سے جمہو کشمیر کی خصوصی پوزیشن کی واپسی کے حوالے سے تو آگا روح اللہ آئندہ فیصلہ لے سکتے ہیں اپنے سیاسی کیریئر کا سرے ناظرین اب بات ہوگی جمہو کشمیر میں تعمیر و ترقی کے حوالے سے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جہاں ایک طرف لوگ ناراض ہے تعمیر و ترقی کے حوالے سے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیونکہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے جس طرح وعدہ دیا تھا مرکزی سرکار نے کہ آرٹیکل ایبروگیشن کے بعد جمہو کشمیر میں تعمیر و ترقی ہوگی اب بیک ٹو ویلیش پروگرام کو ضرور لائے گیا ہے بیک ٹو ویلیش فرسٹ سیکنڈ اور اب تھرڈ جو ہے وہ ان پروسس ہے وہ چل رہا ہے ابھی اور اس حوالے سے لوگ ناراض ہیں الیکٹرک ریپریزنٹیوز ناراض ہیں کئی بار ہم نے دیکھا کہ الیکٹرک ریپریزنٹیوز اور جو کنسرن لوگ ہیں جو آفیسرز ہیں ان کے بیچ میں کہیں نہ کہیں تانہ بانی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں گتھم گتھی ہوئی ہے اس حوالے سے جو لوگوں کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے ان وعدوں کو پورا نہیں کیا گیا ہے آج کے دن کے حوالے سے بات کرے تو بیک ٹو ویلیش پروگرامز کا انکات کیا گیا تھا مختلف علاقوں میں انکات کیا گیا تھا جہاں پہ جو کنسرن لوگ ہیں جو آفیسرز ہیں چاہے زلہ انتظامیہ کی بات کرے یا سٹیٹ لیورڈ ایڈمنسٹریشن کی بات کرے انہوں نے ان پروگرام میں شمولیت کی انہوں نے لوگوں کی فریاد سنی لوگوں کی گریونس سنی اور مشکلات جو لوگوں کے ان کو حل کرنے کی بات بھی کئی ہے میں سب سے پہلے شکریہ کرنا چاہوں گا ہمارے سبھی پنچائیتی راج انسٹیٹیوشنز کا جن کی بڑی ایکٹیو کوپریشن رہی ہے پورے زلے میں اور آج بھی ہماری کوشش تھی کی ہر ایک زلے کے ہر ایک علاقے کے اندر ہم لوگوں سے ایک فیڈباک لے سکیں وزیڈنگ آفیسر سے فیڈباک لے سکیں اور جو بیکٹو ویلیج فیس 3 کے اندر پنچائیت وائز ایلوکیشن آئی ہے دس دس لاک کی اس کے جو پلانز کو بھی اپروف کیا جا چکا ہے اور ان کو بھی کام برک کو جو ہے سٹارٹ کیا جا رہا ہے اور جو ملٹیپل دپارٹمنٹس ہیں جن کو پنچائیتز کو ڈیوالو کیا گیا ہے چاہے وہ آئی سی ڈی ایس ہو چاہے وہ سپورٹس ہو سپورٹس کٹس کا ڈسٹریبیوشن ہو ہماری وال پینٹنگز ہو پنچائیتز میں ان سب کے اوپر بھی تیزی سے کام چل رہا ہے کیونکہ اب جب انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے اس میں کبھی کبھی چھ مہینے بھی لگ سکتے ہیں کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے جس میں دو سال بھی لگ سکتے ہیں جیسے ان کو پیچے کی زبردست ایک بڑی سکیم بننے جا رہی ہے تو اس میں تو ایک ٹائم وقت مقرر کیا ہے سرکار نے دوہزار بائیس کا اس لئے اب اگر اس وقت وہ شروع ہو چکی ہے تو صاحب ظاہر ہے کل اگر دوسرا کوئی پروگرام ایسا ہوگا لوگ بتا نہیں سکتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوا ایسی بات نہیں ہے یہ چیز ایسی کچھ سکیمز ہوتی ہے جن کو ٹائم لگتا ہے یا اسی طرح سے ریسیونگ سٹیشن اپ گریڈیشن کا مسئلہ ہے یہ تو چونکہ ایسی ڈی ایم صاحب نے بھی ان کو بتا دیا آلریڈی ایڈوائزر صاحب بھی یہاں آئے تھے ان کی نوٹس میں بھی لائے گیا ہے تو وہاں پہ یہ مسئلے جو ہوتے ہیں یا پرامری ہلت سنٹر کو اپ گریڈ کرنا ہے یا سکول کو اپ گریڈ کرنا ہے یہ کچھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں جن میں وقت درکار ہوتا ہے اچھا خوبصورت پلے فیلڈ یہاں ڈیولپ کریں گے مامر میں تو اس کو رولہ ڈیولیمنٹ کے ساتھ منسلک کر کے یا اور کسی ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ منسلک کر کے یہاں نظیر صاحب سرکردہ سرپانچ ہے انہوں ویٹو خیالات اس میں آ جاتے ہیں تو انہوں نے زمین ایڈنٹفائی کی ہے یہاں کاشرہ بھی سٹیٹ لینڈ ہے تو اس میں بھی جو پرسیجر ہوگا پرسیجر فالو کر کے انشاءاللہ اچھا خاصا پلے فیلڈ ان کے لئے ڈیولپ ہوگا تو ہم یہ یہیں ہم اقتطام نہیں کر رہے ہیں میں ان کے ساتھ انٹاچ میں رہتا ہوں اس حلکے کو ہم مادل حلکہ انشاءاللہ انشاءاللہ بنانے کی کوشش کریں یہ باتیں بیک ٹو بلیش فرسٹ اور سیکنڈ میں بھی کہی گئی تھی مگر بیک ٹو بلیش فرسٹ اور سیکنڈ کا ریزلٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں لیپٹنن گورننر منہو سینہ جو آن گراؤنڈ ہے زمینی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور خود کئی پروگراموں میں انہوں نے شمولیت بھی کی ہے مگر ایک انوخہ واقعہ آج زلہ بڑگام کے مہوارہ علاقے میں پیش آئے جہاں آج شڑول کے مطابق بیک ٹو بلیش پروگرام رکھا گیا تھا مگر لوگوں کی ناراضگی لوگوں نے غصے کا اظہار کیا غم کا اظہار کیا انہیں کہا کہ جو کچھ ایڈمنسٹریشن نے یا سرکار نے وعدہ کیا ان وعدوں کو پورا نہیں کیا گیا بیک ٹو ویلیج فرسٹ اور سیکنڈ میں وہاں جو ہی جو کنسرن لوگ تھے جو آفیسرز تھے وہ بیک ٹو ویلیج پروگرام کے لیے مہوارہ بڑگام چلے گئے ہیں وہاں لوگوں نے ان کو واپس نکال کے بیک ٹو آفیس کا راستہ دکھایا لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا لوگوں نے کہا کہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے یہ خالی فوٹو سیشن لیا جا رہا ہے اور لوگوں کو ان فوٹو سیشن کے بیچ میں استعمال کیا جا رہا ہے ہمارے کچھ ڈیمانڈیں انہیں دو سال پہلے دی تھی ہم نے ایک سال پہلے دی تھی اس میں سے کوئی پوری ہوئی نہیں ہے اس کا کیا مطلب یہ روزہ ہے یہاں ٹائم پاس کر کے آئے جب ہمارا کوئی کام ہوا ہی نہیں کام ہے کام سے ہمارے گاؤں کی اتنے مسئلے ہیں کہ ہمارے ہر مسئلے پر ایک ایک دن نہیں سو سو دن نکل جاتے ہیں مسئلہ کے بھی ہوتا فالہ حالی نہیں ہوتا اب ہمارے گورنل انتیزہ میں سے اپیل ہے کہ ڈی سی بڑھگام صاحب ہمارے ساتھ پتہ نہیں کون سا سو تلائے بیوار کر رہے ہیں ڈی سی بڑھگام ہمارے ساتھ کون سی دشمنی ہے چھوٹا سا ہمارا رستہ ہے دو کلومیٹر جو بلکل ماہوارا بڑھگام میں سٹا ہوا ہے ہم گورنمنٹ سے روزانہ اپیل کرتے ہیں ہر سال اپیل کرتے ہیں جبکہ دوہزار انیس میں اٹھارہ میں اس کے ٹینڈر عجرہ ہوئے ہیں میکڈمش کے لیے بلیک ٹائپنگ کے لیے مگر ٹینڈر ہو کر بھی پھر یہ کام نہیں ہوا مطالبات ہمارے وہی ہیں سڑکیں سڑک نہیں ہمارے پاس پاور کی پرابلم ہے سب سے زیادہ جو پرابلم ہماری ہے پانی کی پرابلم ہے وہ آج تک سالو نہیں ہو رہی ہم ہم دپارٹمنٹ بہت سارے دپارٹمنٹ گئے ہم نے دفتروں کے چکر بھی کاتے ہیں دردر ٹھوکریں کھائی ہیں لیکن آج تک کوئی 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 ایسا کوئی ڈیزلٹ ہی نہیں نکلا ہے اب ہم ڈی سی صاحب کے پاس جاتے ہیں وہ کوئی اوروش اٹھاتا ہے ایکٹو ویلیج پروگرام جب سے سٹارٹ ہوا ہے تب سے یہ خالے میٹنگیں ہو رہی ہیں کام گراؤنڈ لیول پہ کوئی کام ناظرین بات کریں گے جلسکتی محکمے کی یعنی پی ایچی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے وادی کشمیر کی بات کرے تو مختلف ایریاز سے لوگوں کی شکایتیں آ رہی ہیں پروٹسٹس ہو رہے ہیں کہ لوگوں کو صحیح طریقے سے پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے اور یہ شکایتیں برابر جاری ہیں جہاں سرکار نے سکیم متعارف کی ہے کہ ہر گھر میں اب نل پہنچائے جائے گا کہ نل کے ذریعے اب جل پہنچے گا ہر جو گھر میں اور سکیم جو ہے دوہزار بیس تک اس کو مکمل کرنا ہے کئی علاقوں میں کئی ازلا کی اگر ہم بات کریں وہاں پہ پر پروگرام کو پہلے ہی شروع کیا گیا ہے اور اب کی بات کریں تو پوری جمعہ کشمیر میں ابھی یہ پروگرام ان پروسس ہے ہر ایک ازلا میں اس پہ کام ہو رہا ہے جو سرکاری وعدے ہیں جو سرکار کہہ رہی ہے کنسرن جو آفیسرز وہ کہہ رہے ہیں مگر زمینی صورتحال جو ہے وہ مختلف نظر آئی ہے کلگام کے علاقے میں احتجاج ہوا اور پانی صحیح پانی نہ ملنے کی وجہ سے احتجاج ہوا لوگوں نے الزام لگایا کہ کئی روز سے ان کو پانی نہیں مل رہا ہے جو وہاں کے کنسرن ایتھارٹیز ہیں انہوں نے بھی جواب دیا مگر صورتحال یہ ہے کہ پانی ایک دن کا ہی نہ ہو کیوں نہ ملے یہ ایک سوال ہے کیونکہ پانی کے بغیر لوگوں کا رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو ایک دن ہی پانی نہ ملنا لوگوں کے لئے کئی پریشانیاں کھڑا کر سکتے ہیں اب کلگام کے علاقے میں جہاں لوگوں کو ایک دن کا پانی نہ ملے تو جواز تو بنتا ہے لوگوں کا احتجاج کرنے کے حوالے سے یہ نیر پورا کلگام کا علاقہ ہے اور اسی طرح مختلف علاقوں جہاں داری پورا جو ماگام کا علاقہ ہے آڈینہ کی ہم بات کریں وہاں کے لوگوں نے بھی شکایت کی اور وہاں کے لوگوں کی شکایت جو ہے وہ کافی ٹائم سے ہیں یہ علاقہ ماگام ٹاؤن سے تھوڑی دوری پہ واقع ہے وہاں پہ لوگوں کو پانی نہیں ہے ان کے گھروں میں نل نہیں ہیں مطلب جب نل نہیں ہے تو جل کیسے پہنچے گا یہ سوال ہے ہم نے کنسرن ایتھارٹیز سے کئی بار بات کی اب انہوں نے کہا کہ پروگرام آ رہا ہے اور پروگرام میں اس علاقے کو بھی ہم لیں گے اور وہاں ہر ایک گھر میں نل لگے گا ماگام ٹاؤن سے صرف ایک کلومیٹر کی دوری پہ واقع کوئی فار فلنگ ایریا یا دور دراز علاقہ نہیں ہے جو اتنے سالوں سے نل کے پانی سے محروم ہے ٹوب ویل انہوں نے کھو دے تھے مگر ٹوب ویل میں ان کو صحیح پانی نہیں مل رہا ہے لوگ بیمار ہو گئے یہ لوگ انہیں الزامات کئی بار لگایا ہے مگر ایڈمنیسٹریشن یا محکمہ نے اس پہ گورو فکر نہیں کیا یہ حالت ہے جل شکتی محکمہ کی محکمہ پی ایچی کی جہاں پہ وعدے تو بڑے کیے جاتے ہیں اور لوگوں کی پریشانی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے جو یہ محلہ ہے یہ نایت محلہ ہے کلگام کا اس کو وارٹر سپلہ یہاں سے کلگام اصار سے جو جرد کے سامنے اسی سے جاتا ہے لیکن پچھلے دو دن سے بلاک ہو گئی اور ملازم وہاں پہ کام کر رہے ہیں اچھی طرح سے ہم دو دن کانٹینو کام کر رہے تھے انشاءاللہ آج دن لگے گا شام کو ریشٹر ہو جائے گئے ناظرین بات کریں گے فائر سروس محکمہ کی حوالے سے فائر مین کی حوالے سے لسٹ منظر عام پہ آیا اور لسٹ کے بعد جو کچھ لوگوں نے دیکھا جو کچھ ان لوگوں نے دیکھا جنہوں نے اس میں حصہ لیا تھا جنہوں نے فارم بڑے تھے جنہوں نے ایگزیمنیشن دیا تھا اور جنہوں نے چاہا تھا کہ وہ نوکری کرے جب انہوں نے لسٹ دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے اب آٹھوی کلاس کے آٹھ ایٹھ پاس جو سٹوڈنٹ ہیں اس کو نائنٹی سیون پوائنٹس دیے گئے ہیں اور جنہوں نے ایم اے کیا ہے جنہوں نے ایم پھل کیا ہے ان کو ان کے پیچھے رکھا گیا ہے اس کے بعد شورٹ شرابہ ہوا اور کئی روز سے احتجاج برابر جاری ہے آج بھی سری نگر کی پریس کالنی میں ان لوگوں نے احتجاج کیا جنہوں نے اس میں اپلائی کیا تھا اور جو نوکری کے خواہش رکھتے تھے انہوں نے احتجاج کیا اور سرکار پہ الزام لگا ہے کہ سرکار نے صحیح معنی میں لسٹ جو ہے وہ منظر عام پہ نہیں لائیا اب ان کی ڈیمانڈ یہ رہی ہے کہ اس لسٹ کو کل ادم کیا جائے اور نئے طریقے سے لسٹ بنایا جائے تاکہ جو صحیح کینڈیٹ ہوں گے جو حق رکھنے والے کینڈیٹ ہوں گے جو ڈیزرونگ کینڈیٹ ہوں گے ان کو اپنا حق مل سکتا ہے اور سرکار اس کے ذریعے سے انصاف کر سکتی ہے دوہر لگائی انہوں نے انہوں نے لیفٹیننگ گورننر منہو سنہ سے اپیل کیا کہ اس لسٹ کو کل ادم کیا جائے اس سال بیس تاریخ کو اس کا اگزام ہوا اس کے بعد دس بارہ دن بعد اس کا ریزلٹ سامنے آیا تو اگزام دینے کے بعد جب ہم نے گیرہ بجے اگزام دیا ایک بجے تک ایک بجے جب ہم اگزام سینٹر سے باہر نکلے تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ ایک بہت بڑی سکیم ہے اس میں بلڑ ریلیشن انوال ہوئے مثال کی طور پر اگر کسی کا پھادر اس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا تو اس نے پیپر نکال کے اپنے بیٹے کو دیا تھا اس نے اپنے بائی کو دیا تھا اس نے اپنے فرینڈ کو دیا تھا تو آپ دیکھتے ہیں بڑھ گام میں کتنے لڑکے اس میں لسٹ میں سیلیکٹ ہوئے ہیں ایک ہی لسٹ میں چار ممبر ہیں تو بڑی تاجب کی بات یہ ہے کہ یہ جو اور ایج لڑکے جو ہے وہ اس میں سیلیکٹ ہوئے ہیں جس ٹائم ہم نے اور ایج بھی اور انڈر ایج نائنٹی فائیو نائنٹی فور مارکس انہوں نے انہوں نے آؤٹ اپ ہینڈٹ میں یعنی حاصل کی تو پی ایج ڈی ایم پیل یا کیس کیس ڈراپ آس پر انٹرز جنہوں نے پریلمز اور مینز کالفے کی اور وائی وائی میں ڈراپ ہوئے ان کو پچاس ساٹھ مارکس ملے آپ بتائیں مجھے یہ پیپر سکیم نہیں ہے تو اور کیا ہے ہم لیفٹن ڈاورنر سے مہدیبان اپیل کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں ٹائم نی انٹروین کریں اور ہمیں انصال دلائے چلے ناظرین یہ تھا آج کا گراؤنڈ ریپورٹ آپ نے سنا صورتحال جمہ کشمیر کی حالات سیاست تعمیر و ترقی اس پورے پہ ہم نے بات کی آج کے پروگرام میں مجھے میری کیمرو پسند عابد قادر کے ساتھ آپ دیجئے اجازت آپ اپنا خیال رکھے ہمیں دعاوں میں یاد رکھے